نمازکار میں آپ کا ٹاپ ریپورٹر میں سوگت کتا ہوں اس ویڈیو مجھے آپ سبھی سٹوڈنٹ کے ساتھ کچھ امپورٹن انفرمیشن شیئر کرنا ہے نیٹ 2019 راؤنڈ ون ایلٹمنٹ ریزلٹ کے بارے میں اور اسے ایگزٹ کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں تو ابھی راؤنڈ ون کا ایلٹمنٹ ریزلٹ جو ہے وہ ایبلیبل ہو گیا ہے اگر آپ نے ابھی تک چیک نہیں کیا ہے تو آپ اسے جرور چیک کر لیجئے اور ایلٹمنٹ ریزلٹ راؤنڈ ون کا آپ ڈاؤنڈ ون بھی کر سکتے ہیں اگر آپ ریپورٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو کالیج پر جا کر آپ کو ریپورٹنگ کرنا ہے اب آگے ہم ان سٹوڈنٹ کے بارے میں بات کریں گے جنہیں فری ایگزٹ لینے ہیں کافی سمپل سا پروسیزر ہے فری ایگزٹ کیسے کرنے ہیں سب سے پہلے ہم یہ بات کریں گے کہ فری ایگزٹ کون سی سٹوڈنٹ کو کرنا چاہیے اب اگر آپ کو راؤنڈ ون میں کوئی ایسے کالیج ایلٹ ہوا ہے جس میں آپ کوئی بھی سرکمسٹانس میں ایڈمیشن نہیں لینا چاہتے تو آپ کو فری ایگزٹ کرنی چاہیے اس کے علاوہ اگر آپ کو تھوڑی سے بھی اچھا ہے کہ آپ کو اس کالیج میں ایڈمیشن لینا چاہیے تو آپ لے سکتے ہیں آپ کو فری ایگزٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے فانیلی یہ ریسائٹ کر لیا ہے کہ آپ کو اس کالیج میں ایڈمیشن نہیں لیا ہے تو آگے ہم بات کریں گے کہ فری ایکسٹ کیسے رہیں گے تو فری ایکسٹ کیسے کرنا ہے وہ کافی سمپل ہے آپ کو فری ایکسٹ کیلئے کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو گھر پر بیٹھے رہنا ہے اگر آپ نے کالیج میں ریپورٹنگ نہیں کیا تو آٹومیٹک لیے مانا چاہے گا کہ آپ نے فری ایکسٹ کا آپشن چوز گیا ہے اس کے علاوہ آپ راؤنڈ ٹو کیلئے بھی الیزیبل رہیں گے تو ٹینچن رہنے کی کوئی عوی سکتا نہیں ہے آپ کو کالیج پر ریپورٹنگ نہیں کرنا ہے آپ کو گھر میں بٹنا ہے آپ کا آٹومیٹک لی فری ایکسٹ ہو جائے گا تو اتنا سا انفرمیشن مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہو اور ایسے ہی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہوں تو نیچے جو لائک کا بٹن ہے جو سسکرائب کا بٹن ہے انہیں دھوانا مد بھولیے دھنیواد